اسلام علیکم مرد کی زنانہ آئی ڈی اس کی مردنانہ کمزوری کی پہلی دلیل ہے ہاں جی بیوی تو بیوی ہوتی ہے نا فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ زندگی کو سامنے بٹھا گر پوچھوں کہ کاکی تینوں مسئلہ کیے اور جب آپ اپنے اگزیم سے پہلے پہلے فوت ہو جائیں زمانہ جاہلیت میں ڈائری لکھا کرتی تھی میں سارے دن کی اوٹ پٹانگ حرکتیں اور ایک دو ڈائریوں میں تو میں نے بڑی ہی کوئی تھرٹ کلاس شائری بھی لکھتی تھی کچھ عرصے کے بعد پہلے میں نے سب کچھ پھینٹ پانگر پار دیا کچھ ڈائریہ پار دی کچھ جلا دی ہے تو نہیں اب ایک ڈائری کیسے بچ گئی ہے وہ ڈائری چھوٹے بھائی کے ہاتھ لگ گئی ہے اور وہ روز اس میں سے ایک دکی سا شیر مجھے ٹیکسٹ کرتا ہے اور میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ایسا بھی مجھے کون سا روگ لگاوا تھا یہ والی اوٹ پٹانگ حرکت کس کس نے کی تھی زمانہ جاہلیت میں بولا اور ہاں جی حکومت کی طرف سے سرکاری نوکری آئی ہے بیجلی کے تھاروں پر گیلا کپڑا مارنا ہے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان باکس میں رابطہ کریں شکریہ اگر زیادہ مہمان آ جائے تو روح حفظہ واشنگ مشین میں بنا سکتے ہیں بکڑا عید قریب ہے جتنے زیادہ دوست اتنا زیادہ گوشت آئے دوستی کریں دوست بنائیں اور اپنا گوشت بڑھائیں ماشاءاللہ 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 کچھ نہیں کچھ نہیں آپ لوگ اپنا کام کریں مجھ سے فرانڈ کیر میرا اون ہو گیا تھا اپنے آپ کو دیکھ کر ماشاءاللہ بول رہی ہے زندگی ایسے سببک سکھا رہی ہے جیسے میں نے فیس دے رکھی ہو زندگی کا امی نے میں کو بولا جاؤ میں مانو سے کھانے کا پوچھ کے آؤ میں نے کہا آنٹی آپ کھانا کھا کے آئے ہو یا جا کر کھائیں گے اس بات بر میں کو وائپر سے مارنے کی کیا ضرورت تھی اپنی کارستانی سناتے ہوئے میں آپ نے کہا ہوئی گروپس میں تین درہا کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں ساس کی طرح پوسٹ میں غلطی ہی نظر آتی ہے دوسرے وہ جو امی جی کی طرح سب لائک اور کومنٹس کرتے ہیں اور تیسرے وہ جو رشتدار بن کر چپ چپ کے تماشاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے گروپ میں سب ہی رشتداروں والا کام ہی کر رہے ہیں نا آج کل کچھ لوگ میری پوسٹوں پر اس لیے بھی نہیں آتے کیونکہ پتہ ہے کہ دل بھی پسل سکتا ہے ارے پسل بھی گیا تو میں واپس کر دوں گی نا اور ہاں جی کسی ایسے بسکٹ کا نام تو بتاؤ جو چائے میں ڈوب کر واپس جندان نکل آئے مجھے ایک بار کالج کے فنکشن میں سب نئے گانا گانے کے لیے کڑا کر دیا تھا میں نے بھی کومی طرح نہ پڑ کے سب کو کڑا کر دیا در کے آگے جیت ہے چند دنوں بعد بڑی عید ہے شوپر تیار کرو اور رشتداروں کے خلاف آج سے سٹیٹس لگانا بند کرو بی بی نے شوہر سے کہا پلیز میری طرف مو کر کے سو جائیں مجھے ڈار لگ رہا ہے شوہر اچھا بس تم نے ہی جینا ہے میں بے شکڑ رکے مار جاؤں اردو کا ایک اور محاورہ ہے کہ چور کی دھاری میں تھنکا اگر چور عورت ہو پھر کیا محاورہ بنے گا سوچو مرشد سوچو مہنگے کپڑے بہن لینے سے انسان بڑا نہیں بن جاتا انسان بڑا تب بنتا ہے جب اس کے پرانے کپڑے چوٹے ہو جائیں نلائے کو اتنا بھی نہیں پتا اوئے اتنی بڑی ہو کر پاپڑ کھاتی ہو شرم نہیں آتی پیسے پاپڑ تو میں بھی کھاتی ہوں پانی کے لیے بکرا لے کر آئی ہوں سب بڑے بڑے شوپر جمع کر لو اگر عورتوں کی چلتی بھی زبان سے بجلی پیدا کرنے کا کوئی طریقہ نکل آئے تو پاکستان میں چوبیس گھنٹیں بجلی سپلائی ہو سکتی اور اگر کبھی والٹیج کم ہو جائے تو میکھے والوں کا ذکر چھیڑ دیں آئی آئی والٹیج ہائی بھی کیے جاہا سکتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ میں جب بھی پوسٹ کرتی ہوں لڑکیاں دل میں کہتی ہیں کہ آ گئی ہماری شہزادی کاش وہ مجھے بھی ایسے سمجھے جیسے میڈیکل سٹور والا ڈاکٹر کی لکاری سمجھتے ہیں لو جی سمسنگ اس نام قبول کرنے کے بعد اپنا نام بدلتے ہوئے سنو قدرتی کالے ہو یا کسی نے کالا چادو کروا کے کالا کر دیا فولو می فولو می فور مور ریسپیز شکریہ میرے دروازے آپ کے لیے ہر وقت کلے ہیں میرے رشتہ داروں آپ جب بھی چاہے نہ دفع ہو سکتے ہیں شہر شادی سے پہلے تمہیں میری کونسی بار سچ لگتی تھی بیوی جب تم کہا کرتے تھے کہ میں تمہارے قابل نہیں تسلی سے بے عزتی کروانے کے بعد اتنا ہسو اتنا ہسو کہ بے عزتی کرنے والا خود بے عزتی میں سوس کرنے لگے پیر صاحب سے میزبان نے پوچھا کہ آپ کے لیے حلوالا ہوں یا سیوئیاں قربان جاؤں پیر صاحب کے جواب پر کہنے لگے بیٹا آپ کے گھر میں ایک ہی برطن ہے کیا لوگوں کے اوپر سے ٹرک گزر جاتے وہ مر جاتے آج میرے اوپر سے جہاز گزر گیا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا میرے بابا کا تو ایسا کوئی دوست بھی نہیں ہے جو کہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی دوستی کو رشتہ داری میں بدل تمہیں کیا لگتا ہے غالب مجھے تو لگتا ہے کہ یوٹیوب کی ساری رونے کے مجھ سے ہی ہے ہمیشہ خوش اور ہستے مسکراتے رہا کریں پھر دیکھنا میرے جیسے کیوٹ ہو جاؤ گے ہائے ماشاءاللہ صدقے میں خود رونگ نمبر سے کال آنے پر نمبر سیم کر کے ووٹسے پر ڈی پی چھے کرنے والے بھی کسی سائنس دان سے کم نہیں سبزیاں تب بھی اچھی لگتی ہے جب وہ پیزے پر چپکی بھی ہو ہے نا شیخ ابو آج میں پانچ روپے کے تین پیاز لائیا ہوں باپ شاہ باش میرا بیٹا لیکن پانچ روپے کا تو ایک ہی پیاز آتا ہے شیخ پیاز والے نے تو ایک ہی دیا تھا ایک میں اٹھا کر باغ آیا اور تیسرا اس نے مجھے مار دیا وہ بھی میں اٹھا کر باغ آیا تو ہو گئی نا تین لڑکی میرا یہ سال کیسے گزرا گیا نجومی اس سال تمہاری شادی ہو جائے گی لڑکی میرے اور رشتے آئے ہیں ایک مامو کے بیٹے کا اور دوسرا چچا کے بیٹے کا پتہ نہیں ان دونوں میں سے کون خوش نصیب ہوگا نجومی نے کہا کہ مامو کا بیٹا خوش نصیب ہوگا اور تمہاری شادی چچا کے بیٹے سے ہوگی جانے والوں کو مت رکھیں انہیں رستہ دیں ہو سکے تو دکھا دیں اور لات بھی ماریں دونوں ہی چلا رہے ہیں میرے ساتھ پیار کا چکر دن نو مکیاں اور رات نو مچر میں اب لوگوں سے زیادہ اپنے موبائل کی قدر کرتی ہوں کم از کم اچھے اور برے وقت میں ساتھ تو دیتا ہے نا میں اتنی معصوم ہوں کہ آج تک کسی کو تنگ نہیں کیا جب بھی کیا نا رج کے زلیل کیا ہے جتنی مرضی جانوں سے نماز پڑھوا لو ریلیشنشپ حرام ہی رہنا ہے پھر بھی لڑکیوں کو میک اپ کا تانہ مارنے والے لڑکوں قسم کاؤ کہ اپنی دلہن کو بینہ میک اپ کے بھاؤ گے لوگ تو عشق میں خود کو جلا لیتے ہیں خیر میری تو بس دو چار روٹی ہیں ہی تھی نا الحمدللہ بہت رحم دل ہوں اب بھی ایک بچے کی آئس کریم کھانے میں مدد کی ہے اس کے تو خوشی سے آنسو ہی نکل گئے تو میرے شونے مونے پیارے پیارے ویورز ویڈیو ختم ہو گئی ہے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک یہ لیے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے میری نئی ویڈیو کا بے سبری سے انتظار کرتے رہنا ہے بڑا مزائے گا ٹائٹا بائے بائے اللہ حافظ